اسلام علیکم پہلے جس سیارت کا ہم ذکر کریں گے وہ کریں گے جبل کعبہ کا جبل کعبہ بسیکلی تاریخی لحاظ سے ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل پہاڑ ہے وہ خوشنصیب سمجھنے پہاڑ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہم علیہ السلام نے اور حضرت اسمائل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام کیا تھا تو اس وقت جن پہاڑوں سے پتھر لیے گئے تھے ان پہاڑوں میں سے ایک جبل کعبہ پہاڑ ہے جس سے پ جبل کعبہ پہاڑ آپ کو اس تصویر میں یہ نظر آ رہا ہے یہ والا پہاڑ یہ جبل کعبہ ہے یہ کہاں پہ لکیٹڈ ہے کہ خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ یہ والا جو ایریا ہے جو نیا حرم ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ کنگ عبداللہ ایکسٹینشن اس کو کہا جاتا ہے اس کی بالکل بیک سائیڈ پہ یہ پہاڑ ہے اس کو کہتے ہیں جبل کعبہ یہ آپ آسانی سے اس کی زیارت کر سکتے ہیں اب کی صورتحال یہ ہے کہ اس جگہ پہ بھی ہوتلز بن چکے ہیں اس کی بیک سائیڈ پہ بھی ہوتلز ک باقی بچہ ہے کافی سارا حصہ یہ حرم کی جو نیو ایکسٹینشن ہوئی ہے یہاں پہ کٹ دیا گیا ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے پیچھے اس کے روڑ ہے اور روڑ کی بیک سائیڈ پہ بھی کافی ہوتلز بن گئے ہیں بہرحال آپ یہاں پہ جا کے اس پہاڑ کی زیارت کر سکتے ہیں یہ مسجد الحرام کے بالکل قریب ہے اور واکنگ ڈسٹینس پہ ہیں اس تصویر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ نیو ایکسٹینشن ہے جو خانہ کعبہ میں مسجد الحرام کا وہ ایریا ہے جسے کینگ عبداللہ ایکسٹینشن کہا جاتا ہے اس کی برکل بیک سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے یہی جبل کعبہ ہے جس کے پتھر کاٹ کی استعمال کیے گئے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر میں سیٹلائٹ ایمیج میں بھی جبل کعبہ کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اب نیکس پوائنٹ جہاں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں مقبرت شکبیر کا مقبرت شکبیر مسجد الحرام کے ساتھ ایک قبرستان ہے یہ وہ قبرستان ہے جہاں پہ اسلام سے قبل زمانہ جہلیت میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کو پیچھے مسجد الحرام بھی نظر آ رہی ہے یہ مسجد الحرام کا منارہ بھی نظر آ رہا ہے تو یہ سہین مسجد الحرام کی نیو ایکسٹینشن ہے اس کا اور اس کے ساتھ یہ ایک آپ کو بانٹری وال نظر آ رہی ہے یہ دیوار ہے اس کے بالکل اندر والی یہ سائیڈ ہے یہ مقبرت شکبیر کا ایریا ہے یہ وہ علاقہ ہے یہاں پہ قبریں بھی آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں یہ مقبرت شکبیر کا وہ علاقہ ہے وہ ایریا ہے جہاں پہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا یہ قبرستان آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور مسجد الحرام کے بالکل ساتھ ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مطلب پیدل واکنگ ڈسٹینس پہ ہے اس کے ایک نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مکمرت و شکمیر کے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے بالکل ساتھ یہ بس ٹینڈ ہے یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس تصویر میں آپ دیکھیں یہ مکمرت و شکمیر کی مین اینٹریس ہے یہاں سے اس کا دروازہ بھی یہاں سے مزید تھوڑا آگے جائیں گے یہ آپ کو مسجد الحرام کے بنارے نظر آ رہے ہیں اور یہ دارو تحید ہے اور یہ آپ کو نیچے نظر آ رہی ہیں بسز یہاں بس ٹینڈ ہے یہاں بسز ہوتی ہیں تو اس کے بالکل ساتھ یہ مکمرت و شکمیر یہ عبرت کا مقام ہے یہ وہ قبرستان ہے جہاں اسلام سے قبل زمانہ جہالیت میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں اس تصویر میں دیکھیں یہ مکمرت و شکمیر کا علاقہ ہے یہ وہ ایریا ہے جو مکمرت و شکمیر ہے یہ پیچھے حرم کی نیو ایکسٹینشن آپ کو نظر آ رہی ہے اس جگہ پہ پہلے جبل قابا پہاڑ ہوتا تھا درمیان میں یہ سڑک ہے اس کی بیک سائر پہ اس سے پیچھے یہ بھی جبل قابا کا پہلے پہاڑ ہوتا تھا جو آپ ختم کر کے یہاں پہ انہوں نے ہوتلز بنا لیئے بہرحال یہ آپ کو جو ایریا نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ کو یہ قبریں بھی نظر آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی مختلف پوائنٹس پہ ابھی بھی موجود ہیں ایک دو بڑی قبریں بھی موجود ہیں تو یہ مکمرت و شکمیر ہے یہ وہ قبرستان ہے زبانہ جہالیت میں جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اب نیکسٹ جو ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں یہ ہے جبل عمر جبل عمر وہ پہاڑ ہے جس پہ محققین کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ کا گھر ہوتا تھا اور یہ پہاڑ بھی بالکل مسجد الحرام کے قریب ہوتا تھا لیکن اب چونکہ اس ایریا میں بہت زیادہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے انہوں نے یہ پہاڑ کافی حد تک کٹ کے بلکہ ختم کر دیا تھوڑا سا اس پہاڑ کا ایریا بیک سائیڈ پہ بھی موجود ہے جو جبل عمر پہاڑ کی بیک سائیڈ پہ ہوتلز ہیں ان بلڈنگز میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو یہ تھوڑا سا نظر آتا ہے باقی یہ سارا پہاڑ کٹ کے آپ یہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگز بنا دی گئی ہیں بڑے بڑے ہوتلز بنا دی گئے ہیں اور بالخصوص ایک ہوتل میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کسی سے وہاں پہ پوچھیں گے بھی کہ میں نے جبل عمر پہاڑ جہاں پہ تھا وہ ایریا دیکھنا ہے تو آپ کو یہ بلڈنگ وہاں پہ پرومینٹلی نظر بھی آئے گی یہ ہوتلز اس جگہ پہ بنائے گئے ہیں جہاں پہ جبل عمر پہاڑ ہوتا تھا اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت عمر فروع اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا تھا ان کا مقام مبارک ہوتا تھا ہم زیارت ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ کرنے جا رہے ہیں محلہ مصفلہ محلہ مصفلہ مکہ مقرمہ میں ایک بہت بڑا محلہ ہے مسجد و حرام کے بلکل قریب ہیں اسلامی تاریخ میں اس محلے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسی محلے میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام بھی رہائش پذیر تھے اور اسی محلے میں جو ہے وہ روایات ملتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی محلے میں قیام پذیر رہے اسلامی تاریخی لحاظ سے یہ محلہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے لیکن فیل وقت آپ اس محلے میں جائیں گے تو آپ کو کوئی تاریخی مقام یہاں پہ زیارت کے لیے دیکھنے کے لیے آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی تاریخی کچھ مقامات تھے وہ ختم کر کے اب وہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگز اور ہوترز بنا دیا گئے بہرحال اسلامی تاریخ میں محلہ مصفلہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے اللہ کی نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس روڈ پہ رہتے تھے اور انہی کی نسبت سے اس روڈ کا نام آج بھی ابراہیم خلیل اللہ روڈ ہی ہے تو اسلامی تاریخ کے لحاظ سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے مسجد الحرام کے بلکل قریب ہے آپ ایزلی اس ایریا میں جا سکتے اس کو وزٹ کر سکتے ایکس جو زیادہ ہم نسکس کرنے جا رہے وہ کرنے جا رہے ہیں تاریخ الحجرہ یعنی وہ روڈ جہاں سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کا سفر فرمایا تھا تو جیسے ہی آپ مسجد الحرام سے باہر آئیں گے تو مکہ کلاؤک ٹاور آپ کو نظر آئے گا یہ بتانے کی ضرورت نہیں یہ بہت مشہور ٹاور ہے آپ کو بڑی سی گڑی نظر آتی مکہ کلاؤک ٹاور کے بلکہ ساتھ جو ہے یہ مکہ ہیلٹر ٹاور ہے جس کا مکہ ٹاور بھی کہتے ہیں تو مکہ ٹاور اور یہ کلاؤک ٹاور کے درمیان سے جو سڑ گزر رہی ہے یہ کبوتر چوک کی طرف جاتی یہ سامنے آپ کو کبوتر چوک نظر آ رہا ہے یہ کبری ہے جو یہ آور ہیڈ بریج بنا ہوئے تو اس کو کبوتر چوک بورتے ہیں تو یہ جو مقام ہے یہ جو روڑ ہے اس کو تریق الحجرہ کہا جاتا ہے دار الحجرہ بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا سفر اختیار فرمایا تھا یہ آپ دیکھیں کبوتر چوک کا آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ ایمجہ یہ کبوتر چوک ہے یہاں پہ یہ روڑ میں یہ ڈیوائیڈر ہے سڑ کی دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ ابراہم خلیل اللہ روڑ ہے اور یہ سائیڈ جو ہے اس کو کہتے ہیں تریق الحجرہ جس مقام سے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا سفر اختیار فرمایا تھا اور ایک نشانی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جیسے آپ کبوتر چوک میں پہنچیں گے مقہ مکرمہ کے تو یہ دو روڑ آپ کو نظر آئیں گے ایک اس سائیڈ پہ جا رہا ہے ایک اس سائیڈ پہ جا رہا ہے یہ درمیان میں بلڈنگز ہیں ہوتلز بنے ہوئے ہیں یہ جو روڑ جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں تریق الحجرہ یہ ابراہم خلیل روڑ ہے محلہ بسفلہ بسی سائیڈ پہ ہے اور یہاں جیسے آپ کو بریسے جائیں گے آگے مزید جو روڑ جو ابراہم خلیل وہ بیک سائیڈ پہ جاتا ہے لیکن یہ والا جو ایریا ہے یہ اس کو تریق الحجرہ کا جاتا ہے تو یہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا سفر اختیار فرمایا تھا ایکس جو زیارت ہم جسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں کہ کبوتر چوک مکہ مکرمہ آپ کروس کریں گے اور آپ اپنے لیفٹ سائیڈ والے روڑ کی طرف اندر کی طرف آ جائیں گے ٹھیک ہے تو دوسری طرف پہ ابراہم خلیل روڑ رہ گیا اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے آپ آگے ہیں تریق الحجرہ کی طرف اس سڑک پہ جیسے ہی آپ آئیں گے اور جیسے آپ یہ چوک سے آپ اندر انٹر ہوں گے کبوتر چوک روس کر کے آپ مزید تھوڑا آگے بڑھیں گے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ایک مسجد نظر آئے گی یہ منارہ ہے اس کا اس طرف بھی ہوتل ہے اس سائیڈ پہ بھی ہوتلز ہیں بڑی بڑی بلڈنگز ہیں ان کے سینٹر میں ایک چھوٹا سا منارہ یہ آپ کو نظر آئے گا یہ وہ مسجد ہے جس کو کہتے ہیں یہ وہ مسجد ہے جسے کہتے ہیں مسجد الحجرہ ٹھیک ہے اس مسجد کی نشانی ہے اس کے اوپر یہ ابھی بھی بور لگا ہوئے پرانے دور کا دروازہ ہے اوپر لکھا ہوئے مسجد الحجرہ یہ وہ مقام ہے جس مقام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کا سفر اختیار فرمایا تھا تو یہ مسجد آپ کو اس روڈ پہ نظر آئے گی جیسے آپ کبوتر چوک کروز کریں گے کروز کرنے کے بعد آپ لیفٹ سائیڈ لیں گے دار الحجرات پہ مزید تھوڑا ساگے بڑھیں گے تو آپ کو یہاں پہ ہوتلز کے درمیان میں میں آپ کو پھر بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ کو ہوتلز کی بلڈنگز کے درمیان میں جو ہے وہ ایک منارہ نظر آئے گا یہ والا منارہ نظر آئے گا اس کو آپ نے گوھر کر لیں یہ مسجد بہت تاریخی حمیت کی حامل ہے یہ دار الحجرہ روڈ پہ ہے اور اس کا نام بھی مسجد دار الحجرہ ہے آپ یہاں پہ جائیں دو رقعت نمافلہ دا کریں بہرحال اس مسجد کی کوئی ڈریکٹر وایت یا اس کی ہسٹوریکلی کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا فرمایا تھا یا یہاں پہ نماز ادا فرمایت اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن اس کا نام دار الحجرہ مسجد ہے دار الحجرہ روڈ پہ ہے اور تاریخی مسجد ہے ٹھیک ہے تب سے اس کا نام دار الحجرہ ہی چلا آ رہا ہے نیکسٹ جو ہم دسکس کریں گے ایک وادی کریں گے یہ قدوی کا علاقہ ہے قدوی وہ علاقہ ہے کہ جب آپ مسجد الحرام سے باہر نکلیں گے ایک طرف مکہ ہیلٹن ٹاور ہے دوسری طرف کلاؤک ٹاور ہے آپ اس کے سینٹر سے گزر کے کبوتر چوک میں پہنچ گئے ہیں اس سے مزید آپ تھوڑا آگے بڑھے ہیں تو آپ کے سامنے دو روڈ ہیں ایک رائٹ سائیڈ پہ ایک لیفٹ سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ والا ابراہیم خلیل اللہ روڈ ہے لیفٹ سائیڈ والا ہے دارالحجرہ روڈ ہے دارالحجرہ روڈ سے مزید آگے بڑھیں گے تو آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ مسجد الحجرہ آئی ہے اس کو ابھی اپنے کروس کر کے تھوڑا آگے بڑھیں گے تو آگے ایک چوک آ جائے گا ایک کبری آ جائے گی روڈ آ جائے گا آور ہیڈ بریج بنا ہوئے اس کو کہتے ہیں مسفلہ کبری مسفلہ کبری کو مزید آپ کروس کر کے جیسے آپ آگے کی طرف آئیں گے تو آپ اس سیریے میں آ جائیں گے یہ آپ کو درخت نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ اس چوک میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ لیں گے لیفٹ سائیڈ یہاں سے آپ نے ٹرل لینا ہے لیفٹ سائیڈ پہ جیسے آپ لیفٹ سائیڈ پہ ٹرل لیں گے تو یہ والا جو ایریا ہے یہ مکہ مکرمہ کا بہت مشہور ایریا ہے اسے قدوی کہتے ہیں اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ مکہ مکرمہ میں اس وقت جو ہے بہت بڑا بس ٹینڈ بھی ہے پارکنگ بہت بڑی ہے مطلب جو لوگ مکہ مکرمہ سے یا باہر سے آتے ہیں بالخصوص جمعے والے دن آتے ہیں یا ان دنوں میں آتے ہیں جن دنوں میں مسجد الحرام میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے انہوں نے نماز ادا کرنی ہوتی ہے تو وہ پارکنگ ہی سیریے میں کرتے ہیں تو بہرحال یہ مکام وہی ہے قدوی کا علاقہ جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجرت کا سفر اختیار فرمایا تھا تو یہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے یہ ان کی گزرگاہ ہے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ایریے سے تشریف لے کے گئے تھے تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزرگاہ ہے تو بہرحال تاریخی لحاظ سے یہ جو محلہ ہے یہ قدوی کا جو وادی ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے جیسا کہ آپ کو میں نے اس کی ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ ہم اللہ مسفلہ کی کبری کروس کر کے جیسے اس ایرے میں پہنچیں گے تو آپ نے یہاں سے لیفٹ رنگ لینے تو یہاں سے آپ لیفٹ رنگ لے کے جب آگے کی طرف بڑھیں گے تو یہ روڈ جو جا رہی ہے یہ جس طرف ٹریکشن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ ایریا ہے جو جبل سور کی طرف جاتا ہے تو اب چونکہ یہ روڈز بان چکے ہیں یا اب یہاں میں بڑے بڑے ہوترز بان چکے ہیں تو وہ رستہ تھوڑا آگے پیچھے تو ہو سکتا ہے اب کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہی تشریف لے کے گئے تھے ہو سکتا ہے وہ ایریا تھوڑا آگے پیچھے ہو کیونکہ اب یہاں میں بلڈنگز بان چکی ہیں وہ پہاڑ انہوں نے ختم کر دیا پیارے قدوی کے وہ لاکہ ہے جہاں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تھے بہرحال یہ بہت مقدس وادی ہے بہت زیادہ اسلامی پوائنٹ ہوئی اس سے ہسٹوریکل ہے اسلامی تاریخی مقام ہے قدوی جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں اس وقت بہت مشہور علاقہ بھی ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ آبے زمزم کا بہت بڑا پانی کا پلانٹ بھی موجود ہے جو اہل مکہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں یا مکہ مکرمہ کے قریب قریب جو لوگ مختلف دہاتوں میں رہتے ہیں یا اہل مکہ ہیں جب ان کو آبے زمزم کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ لینے کیلئے یہ بادی قدوی میں ہی آتے ہیں اس ایریے میں بہت بڑا آبے زمزم کا پلانٹ بھی موجود ہے اور جو حجاجے کرام پاکستان میں یا دنیا کے مختلف ممالک میں جب جاتے ہیں تو پہلے اجازت ہوتی تھی کہ آپ جتنا چاہیں آبے زمزم لے کے آ سکتے ہیں اب چونکہ پرمیشن نہیں ہے تو اب لوگ جو ہے وہ پانچ لیٹر کی ایک بوتل لے کے آتے ہیں تو وہ جو پانچ لیٹر کی بوتل ہے اس کی جو پیکنگ ہوتی ہے وہ مختلف مقامات پہ ہوتی ہے تو اس میں ایک مقام یہ قدوی کا بھی ہے تو اس مقام سے آپ کو پانچ لیٹر کی جو آبے زمزم کی بوتل ہے وہ بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ کو مل سکتی ہے تیسری بات یہ ہے کہ اسی علاقے میں قدوی کے علاقے میں ہی جو ہے مکہ مکرمہ کا بہت بڑا پارکنگ کا ایریہ ہے جو مکہ مکرمہ میں لوگ فریقنٹلی جاتے رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ جب آپ نے رشی سپیشلی جو ڈیز ہوتے ہیں جیسے جمعت المبارک کا دن ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے حاج کے دن ہوتے ہیں یا عمرے کے کچھ ایسے پیک ڈیز آتے ہیں جب مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ راش ہوتا ہے تو دینڈیفینیٹلی وہ پارکنگ جو ہے وہ مسجد الحراند کے قریب کی ایریے کی ساری بلاؤ کر دی جاتی ہے کہ وہاں پہ آپ گاڑی نہیں لے کے جا سکتے تو پھر وہ لوگ پارکنگ اس ایریے میں کرتے ہیں یہاں پہ بہت بڑا پارکنگ کا ایریہ ہے قدوی کے علاقے میں تو بہرحال ہمارا جو میرے مقصد ہے اس ایریے کو ڈسکس کرنا اس میں پارکنگ پوائنٹ ویو نہیں ہے اس میں پوائنٹ ویو یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ جب حجرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو آپ نے حجرت کا سفر اختیار فرمایا تھا تو وہ جو ایریہ ہے وہ یہاں سے تشریف لے کے پھر جبل سور کی طرف تشریف لے گئے تھے اب نیکس جو ہم زیارت دسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ حجرت کی رات جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ پہلے ایک بہت بڑا پہاڑ ہوتا تھا اس پہاڑ کا نام تھا روز روز بہاڑ اور اس پہاڑ کے اوپر یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان مبارک ہوتا تھا جس سے درے ابو بکر بھی کہتے تھے بیت ابو بکر بھی کہتے تھے تو یہ وہ مقام تھا جس جگہ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان مبارک تھا تو اب آپ جیسے باہر آئیں گے تو یہ بجلی والی سیڑھی آپ کو دونوں سائٹ پہ لگی نظر آ رہے ہیں جس کو ہم اسکیلیٹر بولتے ہیں تو آپ ان بجلی والی سیڑھیوں سے اوپر جائیں گے تو اس مقام پہ جب آپ پہنچیں گے تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو آپ صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک جس پتھر پہ رکھا تھا وہ نرم ہو گیا تھا اور کافی عرصہ تک وہ بعد میں بھی پتھر اسی مسجد میں ہی رہا ہے تو بہرحال یہاں پہ پھر مسجد بنا دی گئی تھی بعد میں یہ چیزیں ساری ختم ہو گئی ہیں اب تو اور یہ بہت بڑا ہوتل بن گیا ہے اب یہاں پہ جو چیز موجود ہے میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دھرے ابو بکر ہے یہ مکہ ہیلٹرن ٹاور ہے بالکل اس کے سینٹر میں اب آپ اگر اوپر جاتے ہیں سیڈیوں سے تو آپ کو جو منظر وہاں پہ نظر آئے گا وہ کچھ اس طرح ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ مختلف شاپس بن چکی ہیں کمرشل زون ہے یہ تو یہاں پہ اب اس طرح جیسن کا مکان مبارک تھا گھر تھا اب وہ تو دیفنیٹلی موجود نہیں ہے نہ وہ پہاڑ ہے نہ وہ مکان ہے لیکن آپ اس جگہ پہ جائیں آپ اس جگہ پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رہتے تھے جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تھے بہرحال یہ مقدس مقام اب بھی موجود ہے یہ آپ کو نظر آئے گا وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جہاں مکان مبارک تھا اس جگہ پہ آپ کو یہ نظر آرہا ہے یہ والا ایریا ہے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو نظر آئے لوگ یہاں پہ مختلف جنگوں پہ بیٹھے بھی آپ کو نظر آئیں گے تو یہ وہ مقام ہے یہ والا ایریا ہے جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مکان مبارک ہوتا تھا یہ اسکلیٹر سے آپ اوپر اگر جاتے ہیں تو اور اس جگہ پہ جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مکان ہوتا تھا اس کو کہتے تھے درِ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تو یہ اس کی پرانی تصویر ہے یعنی پہلے اس شکاہ پہ جب روز روز ہوتا تھا یہاں پہ بہت بڑا پہاڑ اس کے اوپر یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام تھا یہ بعد میں وہاں پہ ایک بلڈنگ بنا دی گئی تھی ایک مسجد بھی بنا دی گئی تھی جہاں پہ لوگ نماز پڑتے تھے بہرحال اب یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے سب کچھ بہت بڑا یہاں پہ ہوتل بن گیا ہے تو یہ آپ اس مقام پہ بہرحال ابھی بھی جا سکتے ہیں اور اس مقام کے بارے میں روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سرِ اقدس اپنا سرِ مبارک جس پتھر پہ رکھا تھا تو وہ پتھر نرم ہو گیا تھا تو اس پتھر پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرِ مبارک کا نشان بن گیا تھا تو اس مسجد میں اس مقام پہ درِ ابو بکر پہ وہ پتھر کافی عرصہ تک بعد میں بھی یہی پہ وجود تھا بہرحال اس وقت وہ پتھر کہاں یہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم اب یہ مسجد بھی یہاں پہ بھی نہیں ہے اب یہ سارا کچھ ختم کر کے یہاں پہ وہ بلڑی منا دی گئی ہے یہاں پہ ہوتل بنا دیا گیا ہے تو اب اگر آپ جائیں گے تو آپ کو جو دیکھنے کو منظر ملے گا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا تو بہرحال آپ یہاں پہ جائیں آپ یہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں یہ مقام آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ حضرت ابو بکر صلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مبارک ہوتا تھا جو میں نے بھی آپ کو درِ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرانی تصویر بھی دکھائی اور مقام کے بارے میں بتایا ہے تو اب وہ تو اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے روزرز پہاڑ بھی اب موجود نہیں ہے لیکن اس کے بالکل ساتھ یہ ایک مسجدہ بنا دی گئی ہے اس مسجد کو مسجد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ اسی ہوتل میں ہے لیکن یہ اگزیکٹ اس پوائنٹ پہ نہیں ہے جہاں پہ حضرت ابو بکر صلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مبارک تھا یہ اس جگہ پہ نہیں ہے اور اسی مقام مبارک کی جگہ پہ بعد میں ایک مسجد بنا دی گئی تھی جس کی ڈیٹیل میں نے بھی آپ کو بتائی ہے تو بہرحال یہ اس کے بالکل ساتھ مسجد ہے اس مسجد میں اب مکہ ہیلٹن ٹاور میں جو لوگ رہتے ہیں قیام پذیر ہوتے ہیں تو وہ اکثر یہاں پہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو آپ یہاں پہ جا کے نماز بھی ادا کر سکتے ہیں بالکل مسجد الحرام کے سامنے ہے اور اسی مقام کے اسی مسجد جیسے آپ باہر نکلیں گے تو سامنے آپ کو وہ مقام نظر آئے گا جو ہم زیادت کا ذکر کریں گے وہ کریں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات جو سفر اختیار فرمایا تھا وہ حضرت حانیہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان سے وہ کیا تھا یہ مکان وہاں پہ موجود تھا جو ایریا اس وقت مسجد الحرام کے اندر آتا ہے تو مسجد الحرام میں جیسے آپ داخل ہوں گے تو آپ کو کچھ پرانے پیلرز بھی وہاں پہ نظر آئیں گے تواف کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے اور کچھ یہ پرانے پیلرز بھی آپ کو نظر آئیں گے اب بہرحال یہاں پہ ماربل شربل انہوں نے لگا کہ کافی ایریا جو ہے وہ چینج ہو گیا لیکن آپ اگر وہاں پہ کسی سے پوچھیں گے کہ میں نے وہ ایریا دیکھنا ہے جہاں پہ حضرت بی بی حانیہ رضی اللہ تعالیٰ کا مکان مبارک تھا جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر اختیار فرمایا تو آپ کو وہ ڈریکشن بتائی جا سکتی ہے اکثر امام کعبہ بھی اسی سائیڈ پہ ہی موجود ہوتے ہیں تو یہ ابھی بھی پیلر وہاں پہ موجود ہے آپ اس مقام کو دیکھ سکتے ہیں جہاں سے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کا سفر جو تھا وہ یہاں سے شروع فرمایا تسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں در ارکم آپ کو اس وقت میرے سامنے جو ہے سکرین پہ تصویر نظر آ رہی ہے بیت اللہ شریف کا ایک پرانا ایمج میں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ خانہ کعبہ ہے یہ مطاف کا حصہ ہے اور یہ جو ہے پہلے جیسے مقام ہوتے تھے اس کا نقشہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے تو آج ہم دسکس کریں گے یہاں پہ در ارکم کہ در ارکم جو تھی وہ کونسا مقام ہے یہاں پہ کیا ہوا تھا یہ خانہ کعبہ کا جو حصہ ہے یہ والا جو ایریا ہے یہ صفہ اور مروعہ کا ہوتا تھا ٹھیک ہے آپ تو یہاں پہ آپ کو پتہ بلڈنگز بن گئی ہے تو یہ والا جو گھر تھا یہ حضرت ارکم رضی اللہ عنہ کا گھر ہے در ارکم جو ہے یہ کوہ صفہ کی بلکل قریب یعنی جہاں جبل صفہ ہے اس کے بلکل قریب یہ مقام ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کے جو ظلم تھے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شیدہ طور پہ یہاں پہ تشریف فرما رہے تھے یہ وہ مقام ہے اسے در ارکم کا جاتا ہے اور یہ وہی مقام ہے جہاں پہ جو روایات ملتی ہے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا بہت سارے لوگوں نے مشہربہ اسلام ہوئے تھے جس میں جو بالخصوص ہے سیدو شہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ملتا ہے تو یہ جو در ارکم کا جو مقام ہے یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں بہت ساری روایات ملتی ہے کہ یہاں پہ کافی لوگوں نے آکے اسلام قبول کیا جس میں ہمارے پیرے نبی صلی اللہ عنہ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے ان کی بہن والا کہ وہ جب اپنی بہن کے گھر گئے قتل کی نیت سے تلوار لے کے تو اپنی بہن کو تلافت قرآن کرتے ہوئے سنا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس جو تلافت سن کے جو اسلام قبول کرنے کے لئے جس مقام کی طرف آئے تھے وہ یہ مقام ہے اس سے کہتے ہیں ہوم آف الارکم یعنی در ارکم تو یہ بہت ہی اسلامی پوائنٹ و ویو سے جو ہے یہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور یہ وہی مقام ہے جہاں پہ پارہ دس سورہ نفال کی آیت نمبر چونسٹ بھی ناظر ہوئی تھی تو بہرحال یہاں پہ جو تھا خلیفہ حرون الرشید کی جو ماں تھی جو ان کی والدہ تھی انہوں نے بہت تاریخی مسجد ایک یہاں پہ بڑی خوبصورت ایک مسجد بنوائی تھی اور اس کے بعد وہ کئی خلیفہ اور بعد کے جو لوگ یہاں پہ آتے رہے ان کے دور میں اس مسجد کی تازین و رائش ہوتی رہے اس کی رینویشن کا کام چلتا رہا مسجد یہاں پہ موجود تھی لیکن اب چونکہ یہاں پہ مسجد الحرام کی توسیح کر دی گئی ہے اس کی ایکسینشن کر دی گئی ہے تو اس مسجد کا اب نشان یہاں پہ موجود نہیں ہے اب جو نئی کنسٹرکشن یہاں پہ ہے وہاں پہ اگر آپ نے اس وقت اگر آپ اس مقام مبارک کو وزٹ کرنا چاہے تو وہ کہاں پہ ہے میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ صفحہ کی پہاڑی کا ایریا ہے جیسے آپ صفحہ سے مرمہ کی طرف موو کرتے ہیں تو یہ والا وہ ایریا ہے جو حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ کا مقام مبارک ہوتا تھا اب یہاں پہ کوئی نشانی نہیں ہے وہ جو مسجد ہوتی تھی وہ بھی ختم کر دی گی ظاہری بات اس کے ایکسٹینشن ہوگی ہے تو اس میں وہ شامل ہوگی ہے بہرحال یہ وہ ایریا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ کا مقام مبارک تھا جہاں پہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا جہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مکمل ایک طویل واقعہ ہے کہ انہوں نے آکے جب یہاں پہ اسلام قبول کیا تھا یہ وہ ایریا جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشیدہ اسلام کی تبلیغ فرمائی تھی تو بہرحال یہاں پہ جو پہلے تاریخی مقام کی جگہ پہ وہ مسجد بنائی گئی تھی وہ یہ والی تھی یہ مسجد تھی یہ در ارکم پہ تھی بہرحال اس کی رینویشن ہوتی رہی کافی عرصہ تک چلتی رہی مختلف ادوار میں اس مسجد کے مختلف طریقوں سے جو تھا وہ رینویٹ کرتے رہے باب یہ چونکہ مسجد الحرام کی توسیح بہت زیادہ ہو گئی ہے اب آپ کو یہ نشان وہاں پہ مسجد کا نہیں ملے گا اس کی جگہ پہ میں نے آپ کو وہ جو ایریا دکھایا ہے ہائلائٹ کر کے مسجد یہی آپ کو ایریا ہے کوہ صفحہ سے جیسے آپ مروہ کی طرف ابھی اتریں گے بڑھیں گے تو آپ کے جو تھا رائٹ سائیڈ پہ یہ باہر کی سائیڈ پہ یہ آپ کو نظر آئے گا یہ مقام ہے یہ لائٹ پہ لگی ہوئی ہے تو بہرحال یہ وہ مقام ہے جو درِ ارکم جس کو کہا جاتا ہے جو حضرتِ ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مبارک تھا ایک بڑی تصفیر نظر آ رہی ہے اس پکچر میں مسجد الحرام آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بیت اللہ شریف ہے یہ مطافقہ حساب کو نظر آ رہا ہے یہ صفحہ کی پہاڑی ہے یہ مروہ کی پہاڑی ہے یہ جو مروہ کی پہاڑی ہے اس کے بالکل ساتھ یہ جو خالی ایریا ہے یہاں پہ جیسے آپ باہر نکلیں گے تو یہاں پہ حضرتِ سیدہ ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مبارک ہوتا تھا میں آپ کو تھوڑا زمین کر کے دکھا دیتا ہوں یہ والا حصہ ہے یعنی کہ آپ نے جب صفحہ سے مروہ کی طرف آنے ہیں مروہ سے جیسے آپ باہر نکلیں گے تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ارکم المومنین حضرتِ ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مبارک ہوتا تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کونین حضرتِ سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بھی محققین کہتے ہیں کہ ان کی بھی ولادتِ باسعادت جو تھی وہ یہی پہ ہی ہوئی تھی بہرحال یہ حضرتِ ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام مبارک ہے وہ اس جگہ پہ تھا جیسے آپ جبلِ مروہ سے کے دروازے سے باہر نکلیں گے تو اس ایریے میں لیکن اب یہاں پہ کوئی بلڈنگ تو نظر نہیں آئے گی یہ خالی جگہ ہے اس وقت یہ نمازیوں کے لئے جگہ بنا دی گئی ہے اور یہ خالی جگہ ہے یہاں پہ حضرتِ ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مبارک ہوتا تھا تو یہاں سے جو ہے آپ اس طرف بڑھیں گے آگے جبلِ بلق بیس پہاڑ کروس کریں گے اور یہ درِ ارکم کروس کریں گے آگے آپ بڑھتے جائیں گے تو اس سائیڈ پہ جب آئیں گے تو یہ آپ نے مزید آگے بڑھنا ہے تو یہ وہ مقام ہے جو مکہ ہیلٹرن ٹاور کے بالکل سینٹر میں حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں پہ مقام مبارک ہوتا تھا یہاں پہ ایک پہاڑ ہوتا تھا جس سے جبلِ روز روز کہتے تھے اب وہ پہاڑ تو ختم ہو گیا یہاں پہ بہت بڑا ہوتل بن گیا ہے اس کے سینٹر میں وہ مقام ہے حضرتِ ابو بکر صدیق کا جسے درِ ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے تھے اور یہی پہ وہ پتھر کی بھی روایت ہے بہرحال یہاں سے آپ جو ہے اس جو مقام ہے حضرتِ ابو بکر صدیق کا اور یہ جو کلوک والا ٹاور بنا ہوگا ہے اس کے بالکل سینٹر سے ایک روڑ گزرتا ہے جس سے ہم دارالہجرہ روڑ کہتے ہیں دارالہجرہ روڑ پہ جیسے آپ آگے آئیں گے آگے بڑھیں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو کبوتر چوک ہے اس سے مزید آگے بڑھیں گے آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ ایک مسجد آئے گی جسے مسجد الحجرہ کہتے ہیں اس پہ بورڈ بھی لگا ہوئے محلہ مسفیلہ کا کبری مسفیلہ آئے گا اس کو مزید تو یہ قدوی کا علاقہ آجائے گا قدوی کے علاقے سے آپ نے یہاں سے لیفٹ سائیڈ کی طرح موف کرنا ہے لیفٹ سائیڈ کی طرح آپ بڑھیں گے یہاں پہ آب زمزم کا بہت بڑا پلانٹ بھی ہے یہاں پہ بہت بڑے مکہ مکرمہ کی پارکنگ کے لیے بھی ہے بہرحال یہاں سے لیفٹ سائیڈ پہ آگے بڑھتے ہوئے یہ آگے پھر جب لے سور آ جائے گا تو بہرحال اب کیا سچویشن ہے کہ مقام تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ بہت زیادہ بلڈنگز بن گئیں یہ ہوتلز بن گئیں اب ہم نے جو موف کرنا ہے تو مظاہری بات ہے انہی سڑکوں پہ کرنا ہے انہی روڈز پہ کرنا ہے جو اب موجود ہے لیکن جب ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی اس وقت یہاں پہ یہ بلڈنگز تو نہیں تھی پہاڑ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سے ہی آگے تشریف لے کے گئے تھے یہ اب کنفرم نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں سے اس سائیڈ سے تشریف لے کے گئے ہوں ہو سکتا ہے تھوڑا سا اس سائیڈ سے تشریف لے کے گئے ہوں لیکن ہجرت کا جو روڑ ہے وہ یہی ہے جو یہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے یہ حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے یہ مقام جو ہے یہ درِ ارکم ہے یہ جبلِ ملک کو بیس ہے یہ شعبِ عبی طالب ہے یہاں سے آپ آگے مزید بڑھیں گے تو یہ درِ عبی بقر ہے یہ دارالحجرہ ہے یہ دارالحجرہ کی مسجد اور یہ پھر آگے قدوی سے گزرتے ہوئے آپ جبلِ سور کی طرف پہنچ جائیں گے تو یہ میں نے ایک پکچر بنانے کی کوشش کی ہے جس میں آپ کو بتا سکوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کہاں سے شروع فرمایا تھا اور جبلِ سور تک کیسے پہنچے تھے جبلِ سور سے آگے ہجرت کا کون سا جو سفر ہے اس کی کیا ڈیٹیجز ہیں وہ انشاءاللہ پھر ہم کبھی دسکس کریں گے بہت طبیل ہے کیونکہ نارملی جو مکہ سے مدینہ کی طرف لوگ موف کرتے تھے وہ ایک ڈیفرنٹ روڈ تھا اور جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت اختیار فرمائی وہ ایک ڈیفرنٹ روڈ تھا اور بہرحال اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی ہم ڈیٹیجز سے ڈیسکس کریں گے کیونکہ مکہ سے مدینہ کی طرف جو لوگ موف کرتے تھے وہ زیادہ تر لوگ روڈ یوز کرتے تھے جو اس وقت غزہ کا علاقہ ہے جس طرف جو ہے وہ مکبرات المعالہ ہے غزہ کا ایریا ہے تو یہاں سے لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف موف کرتے تھے اور اس ایریا سے آگے کا جو ایریا جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر اختیار فرمائی یہاں پہ زیادہ لوگ یمن کی طرف سفر اختیار کرتے تھے بہرحالہ وہ ایک بڑی طویل گفتگو ہے انشاءاللہ پھر کبھی کسی ویڈیو میں ہم ہجرت کے مکمل سفر کو ڈسکس کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم مقامات کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رستہ اختیار فرمایا تھا وہ کونسا تھا زیارتگاہ کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں یہ ہے ولادتگاہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادتگاہ ہے آج ہم اس کا ذکر کریں گے یہاں پہ پہنچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کوہ مروہ کے جو دروازہ ہے وہاں سے جیسے باہر نکلیں گے جس کے بارے میں ابھی میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ یہ وہ مقام جہاں پہ حضرت ختیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام مبارک تھا وہاں سے جیسے آپ باہر نکلیں گے آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو اسی آپ کو نمازیوں کا یہ ہاتھا نظر آئے گا یہ والا جو ایریا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نمازیوں کا سارا ہاتھا ہے یہاں پہ نمازی نماز پڑھتے ہیں اس سے تھوڑا سا پیچھے آپ کو یہ ایک پینے رنگ کا مقام نظر آئے گا یالو کلر کا ٹھیک ہے یہ وہ مقامِ عالی شان ہے کہ جو مرسوب ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادتِ باسعادت اس جگہ پہ ہوئی تھی بہرحال اب یہاں پہ جو ایک لائبریری بنا دی گئی ہے اس بلڈنگ کے اندر اور اس جگہ پہ پہلے مسجد ہوتی تھی وہی خلیفہ حرون و رشید کی جو والدہ تھی جنہوں نے درِ ارخم کی جگہ پہ ایک مسجد بنوائی تھی انہوں نے یہاں پہ بھی ایک مسجد بنوائی تھی کافی عرصہ تک وہ مسجد قائم رہی ہے بہرحال آپ وہ مسجد تو موجود نہیں ہیں لیکن یہاں پہ یہ بلڈنگ بنا دی گئی ہے اور اس کے اندر بکس وغیرہ ہے لائبریری بنا دی گئی ہے تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ اس کے زیارت یقینی طور پر کر سکتے ہیں اور یہ واکنگ ڈسٹینس پہ ہے جیسے آپ مسجد الحرام سے باہر نکلیں گے بلکل سامنے آپ کو پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو ہے وہ جلوہ نظر آ جائے گا